ڈاکٹر سبوئی کو کہتی ہے آپ کی بیٹے کی منٹل کنڈیشن اچھی نہیں ہے وہ دوبارہ بھی سوسائیڈ ریٹائمٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں انہیں اس محول سے دور رکھیں رامین اور سرمت میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں رامین سرمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے وہ سے پسند کرنے لگتی ہے سبرینہ ابیرا کا پتا کرنے آتی ہے ابیرا کہتی ہے تم نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو تم مجھے میری پسند کی چیز لوٹا دیتی سبرینہ کہتی ہے ابھی اب میرے دل میں آپ کے لئے کوئی بد گمانی نہیں ہے سبوئی کہتی ہے اگر سبرینہ تمہیں معاف کر دیا تو تمہاری پسند کی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں یہ ویسے ہی دے دے گی عبیرا کہتی ہے پھر کر دو میرا معاہد مجھے واپس سبرینہ غصے سے دیکھتی ہے سبوئی کہتی ہے تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی عبیرا مزاک میں بھی نہیں عبیرا معاہد کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے گھلی آسمان کے نیچے آکے مجھے بہتر فیل ہو رہا ہے معاہد کہتا ہے ڈاکٹر نے بھی تمہیں یہی کہا تھا عبیرا پوچھتی ہے تم کیا کر رہے ہو معاہد کہتا ہے کاؤنس کا کام دیکھ رہا ہوں عبیرا کہتی ہے یہ میں کر دیتی ہوں میں تھوڑا بیزی بھی ہو جاؤں گی اور جو سمجھ جائے گی تم سے پوچھ لوں گی سبرینہ سوچتی ہے کہ آپ کی کبھی نہیں بدل سکتی وہ میرے ساتھ گیم کھیل رہی ہیں سبرینہ معاہد کو کہتی ہے کیا باتیں ہو رہی تھی آپ کی آپی سے معاہد کہتا ہے تمہارا دماغ جو اندازے لگا رہا ہے سوچ لو کہ کیا باتیں ہو رہی ہوں گی عبیرا کہتی ہے معاہد کو یہ کلر بہت پسند ہے عبیرا کہتی ہے سبرینہ پہ یہ کلر کہاں سوٹ کرے گا عبیرا کہتی ہے تم سے کس نے مشورہ مانگا ہے اور تم یہاں پر کیوں آئی ہو عبیرا کہتی ہے مجھے معاہد سے کچھ کام ہے میں اسے خود ہی دیکھ لیتی ہوں وہ کہاں پر ہے حنیسہ شوجہ کو کہتی ہے عبیرا سے اپنے آفیس کا کام کروانے کی کیا ضرورت تھی اگر کروانا تھا تو سبرینہ سے کروا لیتے شوجہ کہتا ہے تم پریشان مت ہو میں معاہد سے بات کروں گا سبوئی عبیرا کو کہتی ہے تم معاہد کو بول جاؤ عبیرا کہتی ہے پھر مجھے مرنے دیا ہوتا معاہد کے بغیر مجھ پر ایک ایک سانس باری ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں زندہ رہوں تو مجھے معاہد ہر حال میں چاہیے سبرینہ کہتی ہے ماما آپ کیوں کھانا بنا رہی ہیں میں بنا دیتی ہوں سبوئی کہتی ہے جب تمہیں اپنے گھر میں ہمارا آنا برداشت نہیں ہے تو تم کیوں آتی ہو ہمارے گھر میں سبرینہ کہتی ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ بہت برا کر رہی ہیں آپ نے ہمیشہ ان کی سائٹ لیا ہے نہ آپ سے پہلے کبھی گلہ کیا تھا نہ آپ کرتی ہوں کلسم خاور سے کہتی ہے آپ سبرینہ سے ملنے جا رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں عبیرہ مہد کے پاس آتی ہے اس سے بات کرتی ہے اس سے کوئی خاص اٹنشن نہیں دیتا کہتی ہے مجھے چکر آ رہے ہیں سبرینہ مہد کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے میں اب اور یہ سب برداشت نہیں کروں گی مہد کہتی ہے تمہیں نظر نہیں آرہا عبیرہ کی طبیت خراب ہے سبرینہ کہتی ہے اس کی طبیعہ صرف ہمارے پورشن میں ہی خراب ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر سہارہ دینے کے لئے آپ جو ہوتے ہیں اس کے پاس اور آپ ہی آپ یہ سب ناٹک یہاں پر مت کریں میں آپ کی فطرت کو بہت اچھے سے جانتی ہوں میں آپ بہت برداشت نہیں کروں گی مہد کہتا ہے ہاں نہ تو نہ کرو برداشت سبرینہ عبیرہ کو دکھا دیتی ہے اور کہتی ہے نکلو یہاں سے مہد سبرینہ کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے اوپر سے خاور اور سب آ جاتے ہیں خاور سبرینہ کو کہتا ہے تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تم نے بتایا کیوں نہیں مہد تمہیں سبرینہ کا شکر غزار ہونا چاہیے آپ آئے جتے جب تم سبرینہ نے تم سے نکاح کیا اور اس لڑکی نے تمہیں چھوڑ دیا تھا انیسہ کہتی ہے آپ مہد کو باتیں نہیں سنا سکتے آپ نے کونسا اپنی بیٹی پر اعتبار کیا تھا آپ تو ہمارے شکر ادا کریں کہ ہم نے اس کا نکاح مہد سے کروا دیا تھا مہد کہتا ہے آپ لوگوں نے مجھ پہ یقین نہیں کرنا نہ کرے میں آپ کسی کو صفائی نہیں دوں گا شوجہ کہتا ہے بیٹھ کر بات کرتے ہیں خاور کہتا ہے آپ نے اپنے بیٹے کے تیور دیکھے ہیں وہ بیٹھ کر بات کرنا ہی نہیں چاہتا خاور سبرینہ کو کہتا ہے تم ہمارے ساتھ ابھی اور اسی وقت جاؤ گی مہد کی ماما اسے کہتا ہے اگر تمہارے بیرہ کی وقت سے سبرینہ کو چھوڑ رہے ہو تو بہت پشتا ہوگے مہد کہتا ہے ماما میرے زندگی میں پشتا ہوئے ہیں ایک اور سے ہی شانزے کہتا ہے کہ سبرینہ یہاں پر نہیں رہے گی مجھے سے شدید نفرت ہے خاور کہتا ہے یہ اس کا گھر ہے اور اسی کے نام ہے اور یہ یہی پر رہے گی